غیر قانونی حکومت ہر غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہے جس حکومت کی خود کوئی شورٹی نہیں وہ ہم سے شورٹی بانڈ مانگ رہی ہے حکومت اپنے خراجات پورے کرنے اور سیاست کے لیے گندہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے لیگی رہنما عظمہ بخاری سرکار پر برس پڑی کہا اندران خان نے آب حیات نہیں بھی رکھا 65 برس کے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے نماز شریف کی بیماری پار سیاست شرم کی بات ہے اس حکومت کی خود کی شورٹی نہیں ہے وہ ہم سے شورٹی بانڈ مانگ رہے ہیں اور یہ اللیگل حکومت جو ہے وہ تمام اللیگل کام کرنے پر تیار بیٹھی ہے کسی کانوم کے تحت یہ شورٹی بانڈ نہیں لے سکتے ہیں حکومت اب کوئی کان لینا دینا نہیں ہے شورٹی بانڈ سے ساتھ شورٹی بانڈ اسلامباد ہائی کوٹ پر لیے زمانت دینے کے لیے وہ ہم نے جمع کرا دیا ہے مریم بی بی کاروں نے پاسپورٹ لیا ہم نے جمع کرا دیا ہے اب یہ حکومت جو ہے یہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے اور ایک سیاسی گیم کھیلنے کے لیے یہ گندہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے تو میاں صاحب اس پر فیصلہ کر چکے ہیں ہم بالکل کسی صورت کوئی شورٹی بانڈ ان کو نہیں دے رہے ہیں اور ان کو اب شورٹی بانڈ لینے کی خود کی ضرورت ہے ان کے شورٹی بانڈ کے دن خود کے کام ہو گئے ہیں اور وہ آپ دیکھیں کہ آنے والی دنوں میں کتنی جلدی کام ہوتے ہیں میاں صاحب کو نہیں جانے دے رہے بھائی جو بیمار ہیں ان کی حالت تک نہیں نازک ہے مطلب شرم کا مقام یہ ہے جو شخص اپنی ماں کی نام پہ آج تک سیاست کرتا ہے شوکت خانم کے نام پہ آج تک سیاست کرتا ہے وہ دوسروں کی بیماری کو بھی تماشا بناتا ہے تو مقافات عمل جو جو جس نے کہا تھا وہ علیمہ باجی سے لے کر وہ چوری کے پیسے سے زکاة چوری کے پیسے سے وہ سب گھوم پر کے اس تک آیا ہے یہ بھی آئے گا یہ دیکھئے گا اس نے آپ پہ ہے آتنی پیوی اور خود بھی سیکسٹی فائی پلاس ہے